جنرل ریٹائیٹ فیض حمید گرفتار سینئر صحافی نے بڑا دعویٰ کر دیا صحافی کے مطابق پاکستان کی پریمئر انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل ریٹائیٹ فیض حمید کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے وہ نہ تو کسی سے ملنے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی ملنے آ سکتا ہے حتیٰ کہ انہیں کسی جنازے یا شادی بیعہ وغیرہ میں بھی شرکت کی اجازت نہیں ہے تہل کا خیص خبر بریک کرنے والے ریپورٹر اسد تور نے دعویٰ کیا کہ جنرل فیض کی نظر بندی کموں بیش دو ہفتے قابل عمل میں آئی صحافی انٹیلیجنس چیف پر نو مائی کے پرتشدد واقعات میں مرکزی کردار نبھانے کا الزام ہے تور کا کہنا تھا کہ عمران خان کا خود کو نو مائی کے واقعات سے بریوز ذمہ قرار دینا اس لیے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ پرتشدد واقعات کسی ایک جگہ نہیں بلکہ ایک ساتھ کئی شہروں میں ہوئے ہیں اور ان میں کسی اور عمارت وغیرہ کو نہیں بلکہ صرف فوجی تنصیبات اور کنٹونمنٹس کو نشانہ بنایا گیا صحافی نے دعویٰ کیا کہ نو مائی کی مربوط منصوبہ بندی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کو ادارے کے اندر سے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اگر جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس سمیت حساس تنصیبات پر حملے ہوئے تو اس سے اتنی افرا تفریح پھیلے گی کہ فوج خود اپنے چیف کو ہٹا دے گی اور ذرائع کے مطابق اس بات کا قوی امکان ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو ادارے کے اندر سے یہ یقین دہانی آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل ریٹائیٹ فیض حمید نے دلوائی تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق نو مئی کے روز توڑ پھوڑ اور مار دھار کرنے والے پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ سابق آئی ایس آئی چیف کی خصوصی تربیت یافتہ ٹیم بھی گراؤنڈ پر موجود تھی ان واقعات میں ملوث شر پسندوں کو تو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے تاہم فرحال جنرل فیض پر بازابطہ طور پر کوئی چارج نہیں لگا دوسری جانب یہ اطلاعات بھی ہیں کہ نو مئی کے پرتشدد واقعات میں مبینہ کردار پر فوج کے ریٹائیڈ اور حاضر سروس افسران و اہلکاروں سمیت کم و بیش دو سو میمبرز کو کورٹ مارشل کی انکواریوں کا سامنا ہے جبکہ جنہ ہاؤس کے دفاع میں ناکامی پر سابق کورٹ کمانڈر لاہور لیکٹرنل جنرل سلمان فیاض غنی کے خلاف محکمانہ انکواری کی افواہیں بھی زیر گردش ہیں اب اسطور کے مطابق اپریل میں یہ خبریں سننے کو ملی تھی کہ جنرل فیض خود کو عمران خان اور پی ٹی آئی سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ انہیں کسی طرح اپنے ادارے سے معافی مل جائے مگر اب ایسا لگتا ہے کہ ان کی وہ تمام کوششیں ضائع ہو گئی ہیں صحافی نے دعویٰ کیا کہ نو مئی کی بھیانک غلطی اور فوج میں بغاوت کے ذریعے جنرل آسم منیر کو ہٹانے کا پلان ناکام ہونے کے بعد سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس تباہ کن غلطی کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درامت میں جنرل فیض عمران خان کے ایک قلیدی شراکت دار تھے تور کے مطابق عالی فوجی حکام نے سابق انٹیلیجنس چیف کو خبردار کیا ہے کہ وہ چکوال میں اپنے رہائشگاہ سے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتے جب تک ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ ہو جائے انہیں گھر کی چار دیواری تک محدود رہنا ہوگا اگر جنرل فیض کے گورٹ مارشل کا فیصلہ ہوا تو انہیں فوج کی جیک برانچ کے حوالے کر دیا جائے گا تاہم اگر ان پر آئید الزامات ثابت نہ ہو سکے تو پھر وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں گے